اسلام علیکم جی کیا حال جالے ہیں آپ لوگوں کے میں تو شکر الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل ویلوگ ویت نادیا بے جلدی سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا 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 تھا اور اچھا جی یہ نا دعوت کے بعد کا ویلوگ ہے میں نے رات پھر کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی جیسے ہی مہمان گئے میں نے کیچن سمیٹا اور میں ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ میں تھک چکی تھی اب یہ اس سے نیکس مورننگ ہے اور صبح اٹھتے ہی نا میں نے اپنی ہلپر کو جلدی بلالیا میں نے کہا جب تک گھر صاف نہیں ہوگا میری تھکاوٹ نہیں اترنی اس لیے تم جلدی آ جانا اور اب یہاں پہ نا ساری میری نیچے کی صفائیوں کروالی ہیں اور اوپر کی بھی صفائی کروالی ہیں ساتھ ہی میں نے نا مشین بھی لگوالی تھی میں نے کہا تم ساتھ اتنا کپڑے بھی سارے دھولو کیونکہ آج کلنا موسم کا پتہ ہی نہیں ہوتا شام کو اکثر موسم خراب ہو جاتا ہے اور میری ہلپر نے مشین بھی شام کو لگانی ہوتی ہے تو پھر مجھے ہوتا ہے کپڑے ٹائم پہ سوک جائیں ٹائم پہ اچھی طرح سے من کو سمیٹ لوں موسم کا کوئی پتہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد نا پھر میں نے عثمان کو ایک دو چیزیں لینے کے لیے بھیئی دیا کیونکہ مجھے دوسری دعوت کی تیاری کرنی تھی اور وہ دعوت تھی دو تین دن کے بعد لیکن پھر بھی آپ رکھوں کو پتہ دعوت کی کتنی تیاری ہو جاتی ہے اور میٹے کے لیے میں نے دودھ مگوا لیا دوسری دعوت کا نا مینیو بھی ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا میں نے کہا کیا پکانے ساتھ روٹیاں رکھنے والے میں نے رومال مگوا آئے ہیں عثمان سے میں نے چکن مگوا لیا ہے اور کریم کے ایک پیکٹ مگوا لیا ہے تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ دوسری دعوت کی بھی تیاری کر لیتے ہیں دو تین دن میں بڑی مشکل سے دوسری دعوت کی تیاری ہونی ہے اچھا پھر اس کے بعد نا رات کو ہم نے ملشک بنا کے پی لیا تو یہاں پینا میں اندر ہی لے آئی تھی ایسی والے روم میں میں نے کہا رام سے بیٹھ کے ملشک پی لیتے ہیں اور ملشک تو میرے گھر میں ڈیلی بنتا ہے اتنا زیادہ سب کو پسند ہے اور اچھا جتنی کوکنگ ہم دعوت میں کر لیتے ہیں نا اس کے بعد دو دن ہمیں کوکنگ کرنی نہیں پڑتی کیونکہ ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا کھلا کھانا بنا لیتے ہیں کہ کھانا کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہو جائے تو خیر ہے تو پھر بنتی پہ دو تین چار کھانے ہیں تو سب تھوڑا تھوڑا بکھائیں گے تو ساری چیزیں تھوڑے تھوڑی سی بچ جاتی ہیں تو کل ہم نے پلاو ختم کر لیا مٹن کا سال نے پڑا تھا وہ ختم کر لیا اور آج میں نے کہا چلو چکنیں چار کھوڑ سے ختم کر لیتے ہیں دو دن کوکنگ بلکل نہیں کی اور یہ پہلی دعوت والے برطن ہیں میں نے کہا چلو اب ان کو سمیٹ لیتے ہیں اور دوسری دعوت کیونکہ دو تین دن کے بعد تھی تو ابھی ان کو نہ میں اوپر نہیں بھیجوں گی بس یہاں پہ کبھی اسی سرین پہ کر دوں گی اسی سرین پہ جب کپڑی سکن نہیں ہوتا ہے تو میں ٹیبل پہ کر دوں گی تو اس طرح سے کر کے سارا دن یہ محنت بھی چلتی رہتی ہے سال سات یہاں پہ جلدی سے میں پہلے برطن سے مٹ لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں نہ کھانا بناوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں دال ماش میں نے کہا بڑا ہی دل کر رہا ہے آج دال ماش بنا لیتے دو تین دن چار دن ہو گیا گوشت کھا کھا کے نہ اور اتنی زیادہ کھوکنگ کر کر کے نہ خود کی بھوک ہی غتم ہو جاتی ہے دل ہی نہیں کرتا کھانا کھانے کو اور جو کھانا خود بنایا ہوتا ہے وہ تو سپیشلی دل ہی نہیں کرتا دل کرتا کچھ اور مل جائے یہ ہم سے نہیں کھایا جائے گا اور میرے سے نہ بھی کھل بھی نہیں کھایا جاتا اتنی کوکنگ کر کر کے دیکھ دیکھ کے میرے تو فوراں سے دل بھر جاتے ہیں اور اچھا دال کو نہ اب جہاں میں میں بھی گو دوں گی اور بس ایک تو دفعہ اس کو دھولوں گی دھولنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی کم کم چھے سے سات گھنٹے نہ اس کو میں بھی گا رہنے دوں گی اس کے بعد اس کے اوپر سے چھلکے اتاروں گی اور اتنے آرام سے اتر جاتے ہیں نا اور اچھا اب یہ نا دس محرم کا دن تھا بچوں میں جوس بانٹنے تھے تو دو پیٹ بچوں نے بانٹی ہیں باقی جیسے جیسے بچے آتے جا رہے تھے تو ریان نکال کے لیتا جا رہا تھا اور دونوں بھائی میرے کے تو جوس بانٹے جا رہے تھے اور بچوں میں چیز بانٹنے کا بڑا ہی مزا آتا ہے اتنا دل خوش ہوتا ہے نا بچے اتنے خوش ہوتے ہیں چیز لے کے بڑا ہی مزا آیا جوس بانٹ کے جا جوس بانٹنے کے بعد نا پھر میں نے ان کو پڑھانا تھا میں نے کہا چلو دو سے تین گھنٹے نہ ان کو لے کے بیٹھتی ہوں کیونکہ یکم اگست کو ہم نے سبمٹ کروانا ہے ان کا سمر پیک تو بس تھوڑا تھوڑا رہ گیا تھا تو میں نے کہا جلدی سے بس ختم کرواتی ہوں تو بس ساتھ ساتھ داپتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ ان کو بھی میں نے پڑھانا ہوتا ہے تو میری ڈیلی روٹین بڑی ٹف ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ جو بندہ ولوگنگ کرتا ہے اور جو ڈیلی ولوگنگ کرتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی ٹف ہو جاتی ہے لائف اچھے یہاں پینا دال بھی گئی تھی بہت اچھی طرح سے اور میں نے نہ بچوں کو پڑھانے کے بعد کھانا بنانا شروع کیا تھا تو کھانا میرا لیٹ ہو گیا تھا اور ساتھ بھائی کا بھی فون آ گیا کہ میں نہ تھوڑی دیر تک آتا ہوں تو میں نے کہا سو بسم اللہ تو بچوں کو میں نے بتا دیا کہ مامو نے آنا ہے تو بچے اتنے خوش اتنے خوش لیکن بھائی نہ لیٹ ہو گیا تھا بھائی شام کی بجائے رات کو آیا نو بجے تو بچے انتظار کرتے رہے تب تک میں نے کھانا بھی بنا لیا سارے کام جو ہم شام کے ٹائم کرتے ہیں وہ والے کام بھی میں نے سارے کر لیے تو کھانا کیونکہ میرا لیٹ تھا اسمان کو بھوک لگ گئی تھی تو اسمان سموسے لینے چلے گئے تو میں نے اسمان کو کہا میرے بھائی کے لیے بھی آپ سموسی لے آنا کیونکہ وہ شوک سے کھاتا ہے تو بس آنے والے اسمان اس کے بھی سموسے لے آئے لیکن وہ لیٹ آیا تھا تو سموسے میں نے اس کے رکھ دیئے تھے اچھا یہاں پہ نا دال کو میں نے بڑی اچھی طرح سے دھولی ہے اتنے آرام سے نا یہ سارے چلکیں اتر جاتے ہیں میں نا دھولیوی دال لے کر نہیں آتی ماش کی وہ نا جلدی گلتی نہیں ہے تو میں چلکوں ملی دال ہی ہمیشہ لے کر آتی ہوں اور اس طرح سے نا سارے چلکیں میں اتار لیتی ہوں اور نیچے نا میں ایک ٹوکری رکھ لیتی ہوں چلکیں آرام سے نا اترتے جاتے ہیں اور ٹوکری میں جاتے جاتے ہیں اور اس طرح سے نا پھر سنگھ کا جو پائے پہ نا وہ بند نہیں ہوتا اچھا اس طرح سے نا تھوڑی سی محنت ضرور ہوتی ہے لیکن کام بڑے مزے کا اور اس کا ریزنٹ بڑے مزے کا نکل کر آتے ہیں اچھا کھانے کھانے کے بعد نا پھر جو میں نے کل کپڑے ووش کروائے تھے وہ میں نیچے لے آئی تھی اور رات کو پھر میں نے بیٹھ کے نا تو سارے کپڑے تیل لگا لیے میں نے کہا چلو جلدی سے ان کپڑوں کو بھی تیل لگا لیتی ہو پڑے رہے ہیں نا تو کل کا دن بھی پڑے رہنے اور پھر دوسری دعوت کی تیاری بھی میں نے کرنی ہے تو بس یہاں پہ نا جلدی جلدی سے میں سارے کپڑے تیل لگا لوں گی اور آج میرا نا انرجی لیول بہت زیادہ لوہ ہوا ہے اتنا زیادہ لوہ ہوا ہے کہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی پسینا اتنا زیادہ مجھے دو تین دن آئے نا وہ سارا آنکھوں میں جاتا رہا بہت برے حالات تھے تو بس یہ چھوٹا سا میرا و لوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی